انہوں نے سوال کیا ہے کہ تحجد کی نماز صبح کی نماز سے کتنا دیر پہلے ہو جانا چاہیے آزان کے پہلے صبح کی آزان کے پہلے دیکھئے تحجد کی نماز کا وقت ایسا کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ نے ایسا کی نماز ختم کر لی اس کا وقت شروع ہو گیا یہ اسٹارٹن ہوا این کہاں پہ ہوگا جب تنوی فجر ہو جائے گا جب تنوی فجر ہو گا اس وقت اس کا وقت ختم ہو گا اب ان دونوں کے درمیان آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا افضل وقت کیا ہے اس کا افضل وقت میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ افضلو السیام سیام و دعود و افضلو السلات و دعود کی سب سے بہترین نفلی روزہ سو میں دعودی ہے سو میں دعودی ایسے ہوتا ہے اور سب سے بہترین نفلی نماز جو ہے وہ رات کی نماز صلات دعودی ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو آپ رات کو چھے حقصوں میں تقسیم کر لیں اس حدیث کا وہ لمبی حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم تھوڑا پیچیدہ ہے آپ آسان طریقے سے اس طرح سمجھیں کہ آپ رات کو چھے حصوں میں تقسیم کر لیں چھے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو پہلا تین حصہ ہے اس میں آپ سوئیں یعنی آدھی رات تک سوئیں پہلا تین حصہ ہے اس میں سوئیں اس کے بعد جو چوتھا اور پانچوہ حصہ ہے رات کا اس میں آپ نماز پڑھیں تہجر پھر جو چھتھا حصہ ہے اس میں آپ سوئیں یہ افضل طریقہ ہے ورنہ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کی نماز سے لے کر کے دروی فجر تک کبھی ہی تہجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن افضل وقت یہ ہے جو میں نے ہمیں بتایا ہاں ہاں شکریہ شکریہ بہت شکریہ امید بہن کی سوال کے جواب ہو گیا ہوگا